السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں اللہ آپ سب کو اچھا رکھے آپ سب کے نیک حاجتیں نیک تمنا پوری کریں جو جو لوگ میرے کو دعا کے لئے بلتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے نیک حاجتیں نیک تمنا پوری کریں ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے خفض و ایمان میں رکھیں آمین آمین سمب آمین آج میں آپ کو بتانے چاہی ہوں بریک فاسٹ گارلک بیسن اس کے لئے چاہیے ایک کپ بیسن ہے یہ ہندرڈ گرام ہوتا یہ کپ سے تو اگر آپ کو کنے کسی کا نیک کپ نہیں ہے تو آپ ہندرڈ گرام بھی لے سکتے ہیں آئیل ہے ہاف کپ انیان ہے ایک ڈلی نمک آدھا چاہی کا چمچہ ہری مرچی پانچ سے چھے آپ لوگ جتنی تیز کھاتے وہاں نہیں لے سکتے ہیں کوٹ میر پانچ چاہی کے چمچے گارلک 20 سے 25 لے لے ہلدی دو پینچ پانی یا ایک گلاس بتا رہی ہوں دو گلاس پانی لگی اس کو کمبر کا درد ہے ان کے لئے بہت اچھا ہے جو بچیوں کی ڈلیوری ہوتی ونٹر میں وہ لوگوں کے لئے بہت اچھی چیز ہے یہ اگر جو بیسن کھاتے ہیں تو نے تو نہیں یہ جملہ ہے چار عدمی کا ہے اس لئے اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لینسن کوٹ میر ہری مرچی یہ ساتھ رکھے پیس لیں گی تھوڑا سا نم مگدلی میں باقی کا رکھی میں بعد میں دالوں یہ گرینڈ ہو گیا تھوڑا سا رفلی پیسنا ہے اس کو دردر آپ بولتے دیکھئے ذرا ذرا لہسن دکھنا کوٹ میر ہری مرچی پیسے جاتی اور آپ اکلی میں بھی پیس سکتے یہ گرینڈر میں بھی پیس سکتے یہ سان کری پتی لہ رکھ دی میں آنیل دال دوں گی میں زیاد گرم نے کرنا ہے تھوڑا سا یہ آنیل دال دیں گی میں یاس تھوڑی ہونے آئی ہیں میں تھوڑا سا یہ ڈالک اور یہ ڈالوں گی آدھا چھائی کا چمچہ ہرام مسالہ اس کے بعد بیسن دال دیں گی نمک حلی ابھی ہرام مسالہ ہے میرے پاس چھائر کے ڈالوں گی میں اچھا بھونے جانا ہے آپ کو کچھ کو آتی معلوم ہوتا اور ایک دا میڈیوم فلم کیوں پھوننا ہے تیز نہیں اور اکثر ڈلیوری میں لوگ بیسن نہیں دیتے تھے پہلے زمانے کی اگر آپ لوگ بھو نازوک ٹائپ کے جو لوگاں ہیں وہ لوگاں مت کھائیے اور جس کا سیزرین ہوا انہوں تو نہیں کھا سکتے بیسن اور بہت جلدی بن جاتا یہ اور جو جاپ کرنے والے لیڈیز بچیاں ہیں وہ لوگوں کے لیے میں ایک ٹیپ دیتی ہوں ایسی جب بیسن بنا کے آپ رات میں رکھ لینا اب جب میں پانی چھوڑنا بتاؤں گی سبا میں اٹھ کے پانی دال تو ایک دم تازہ آپ کو ذرا نہیں ہوتا کہ رات کا رکھاوا بیسن ہے فریج میں ایسی جب دھاپ کے رکھ دینا جو بھی پتیلے میں بنے آگا اس میں چھتنا تو آپ لوگوں کو کیا ہوتا سبا اٹھ کے روٹی دال دیے بیسن لے لے کے جا سکتے ٹیفینوں میں دے سکتے اور یہ زیاد گاڑا نہیں رہتا تھوڑا لکھوٹ ٹائپ میں رہتا بیسن کی اچھی سی بواری سون دی اب میں یہاں ہلکا ہلکا پانی دالوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے دالنا ہے لنپ بننا نہیں ہے اور جو بچیاں نئے ہیں یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا بیسن ایک دم کھڑتا ہے فوراں چولہ بن کر دے کے بھی میں تو سیم پہ رکھوں اور ایک گلاس پانی دالوں گی یہ دیکھیں پانی دال رہی ہے اب گاڑا پانا آتا اس میں ہلاتے رہا کتی ہارڈ ہوتی اب اس کے اندر جو میں حرام فنسالہ پیسی تھی یہ پانی ملا دینا ہے اور یہ آدھی گلاس پانی دال دی اب باتی تھوڑی سی بڑھائی مطلب میڈیم ہی چھوڑنا نہیں ہے اور تیل آپ کتنا بھی دالوں نہیں دیکھتا اس میں اس لئے تیل اچھا ہی شرہنا ہے پراتوں سے بھی اچھا دیکھتا پھلکوں سے اور تندور کی روٹی جو پتھانی باہر ملتی نا خوبوس ہر چیز سے اچھا دیکھتا یہ ایسا پکتے ہو قد آپ وائلڈ ڈاگ بھی دال سکتے تو میں آپ لوگ کو بلی تھی میں ایک ٹیپ ڈہریم بلکے تو اب جیسا میں پانی وہ ڈالی نا ہرہ مسالہ وہ تو آپ فریج میں رکھ لینا صبح میں اٹھ کے پانی ہرہ مسالہ وہ ڈال دینا ٹیپی نا وہ کل دینا وہ جلدی ہو جاتا اس کو ایسا چوہ طرف سے ہلانا ہے سائیڈ میں نہ تو بالس بنتے ہیں ایسا ہلاتے رہنا ہے خود بخود آپ کو معلوم ہوتا ہارڈ ہوتے گئے یہ دیکھیں ہلکا سا پکنے آرہا یہ زیاق پکانا نہیں ہے نے تو بہت گھٹ ہو جاتا بس ایک بوائلڈ آنے دینا ہے اب اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے اب گیس بن کر دیوں گی میں آپ لوگ کو ڈیش آؤٹ کر کے بتاؤں بیسن گارلک بیسن بن کے ریڈی ہے اور جوالی کی روٹی سے بھی بہت اچھا دیکھتا اس کے ساتھ تھوڑی پیاس کٹ لے گی یا سپرنگ انیاں آتے نا وہ سامنے والا جو پیاس کا حصہ تھا اس کے ساتھ بودھ اچھی رہتی اور لائک کریے شیئر کریے دعا میں یاد کر رکھئے سبسکرائب کریے اوکے ٹیک کیر اللہ حافظ سبسکرائب کریے